نظیر لغاری نے ہمیں اس وقت جوائن کیا ان سے اس حوالے سے مزید بات کریں گے بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے نگران سیٹ اپ سے مطالق تو ہم ضرور بات کریں گے لیکن ابھی جو رات کو ہم نے بارہ وجہ دیکھا پیٹرل پرائسز اتنی زیادہ بڑھا دی گئی اور بار بار جب بھی ہم کسی بھی سیاسی رہنما سے پوچھتے ہیں حکومتی وزیر مشہیر سے پوچھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ بندے ہیں آئی ایم ایف نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ ہمیں یہ تمام چیزیں کرنی ہیں ہمیں پرائسز بڑھانی ہیں تو یہ ساری چیزیں اب آئی ایم ایف پر ڈالی جا رہی ہیں اتنی مہنگائی کر دیں گے تو عوام کیا کرے گی کچھ لوگ ہیں جو آیاشی کریں گے جن کے گھروں کا کرایا نہیں دیتے ہیں جو پیٹرول کی مد میں کوئی پی نہیں کرتے ہیں ان کی گاریوں کو پیٹرول مفت میں مل جاتا ہے جن کو تمام یوٹیٹیٹی بیلز نہیں دینے پڑتے ہیں انہوں کو یہ ساری مراہد حاصل ہیں ان کو سگرٹ بھی اگر سگرٹ بھی نہیں ہیں تو ان کو سگرٹ بھی بیس روپے میں مل جائے گا جو باقی شہر باقی ملک کے لوگ جو ہیں سوڑ پہ گاگر سگرٹ لیں گے بیس روپے ملے گے ان کو گاری صاحب بلکہ آپ درست فرما رہے ہیں سوری آپ کو انٹرپ کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے پروگرام میں بھی نولی کے ایک وزیر آئے تھے اور پاکستان طریقہ انصاف کے رانوماوں سے بھی جب ہمیں سوالے سے بات کرتے رہے ہیں وہ بڑے ہی بے جھجک انداز میں یہ کہتے ہیں کہ جو پروٹوکول ہیں وہ ان کے لئے بہت زیادہ ضروری ہیں جو مراہد انہیں ملی ہیں ہم عوام کے لئے ہی کام کر رہے ہیں تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ مراہد ان کا حق ہے یہ بڑی بڑی گاڑیاں یہ بڑے بڑے پروٹوکولز ان کا حق ہیں وہ کہتے ہیں اگر یہ نہ ہو تو پھر ایمینے کون بنے نہیں نہیں پروٹوکول تو آپ دیکھیں نا یورپ میں کیا ہوتا ہے بائسیکل پر چیف جسٹس آتا ہے بائسیکل پر وزیراعظم برطانیہ جو ہے بائسیکل پر جاتا ہے گروسری خود خریدتا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے لوگ اس کی پرواہی نہیں کرتے کہ وزیراعظم ان کے ساتھ چل رہا ہے اور وہ اپنے گھر کی چینے لے رہا ہے آپ نے دیکھا تھا کہ کئی چینے چلی تھی بورس جانسن کی اور سپریم پورڈ کے چیف جسٹس دنیا میں تو اس طرح سے ہوتا ہے دنیا میں گھر تو دیکھیں ہمارے وزیراعظم میں وزیراعظم ہاؤس میں کم از کم کم از کم پانچ سو ٹینڈاننگ سٹریٹ بن جائیں گے اسی ٹینڈاننگ سٹریٹ جو ہے جہاں وزیراعظم برطانیہ رہتا ہے جہاں برطانیہ نے ایک سدیوں سے رول کیا ہے پوری دنیا کو اور وہاں جو ٹینڈاننگ سٹریٹ ہے وہاں اس جگہ لیکن لگاری صاحب جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ اس طرح تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تو مثالیں اس طرح کی مثالیں تو اسے چو قائم نہیں کر رہے جو وزیراعظم کے ڈرائیور ہیں بیوروکریسی میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ لوگ اتنے پروٹوکول لے پھر یہی ہوگا پھر یہی ہوگا پھر یہی ہوگا اور پاکستان کے لوگ ان کی مرات اپنے کندوں پر ان کو بچھا کر یہ مرات ان کو دیتے رہیں گے اور ہم لوگ اسی طرح سے اس عذاب سے گزرتے رہیں گے میں کہتا ہوں کہ یہ حکمران اب اس سیچوریشن فائنٹ کی طرف ملک کو لے جا رہے ہیں جب لوگ بیزار ہو کر دیوار سے لگ کر اپنی جان چھڑانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اب صورتحر یہاں دگا چکی ہے لیکن لگاری صاحب آپ نے ہی سمجھتے کہ یہ تمام معاملات کب تک چلیں گے عوام کب تک برداشت کرے گی جو حکمران ہیں کیا ان کو بھی ڈر نہیں لگتا کہ جس دن پھر عوام سڑکوں پر آ گئی اس دن یہ کیا کریں گے نہیں یہ نہیں سوچ رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ کوئی نہیں آئے گا ہم نے تمام دروازے پت کر دی ہیں تمام کھڑکیاں پت کر دی ہیں ہم نے لوگوں کے باہر نکلنے کے تمام راستے پت کر دی ہیں تمام یونینوں کو پپندی لگا دیا ہے ہم لوگوں کو ایک ساتھ جمعہ ہونے رہیں گے ہم تب 544 لگا لیں گے ہم جو ہے وہ پانچ سے زیادہ آدمیوں کے باہر نکلنے کے پپندی لگا دیں گے تو یہ سوچ نہیں رہیں یہ سوچ رہا ہے کہ ہم اسی طرح سے چلائیں گے اور لوگوں کو اوپر اپنا کہر اپنا عذاب مسلط کر کرتے رہیں گے تو یہ صورتحال اگر ان کا ہے خیال کے اور بھی آگے جلے گی تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ایسے آگے جلے گا چی کے لگر سب ابھی نگران حکومت تو آ چکی ہے اب آم انتخابات کا معاملہ ہے یہ بھی نوے روز میں ابھی ہمیں ہوتا دکھائی نہیں دے رہا اور اس کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ نئی حلقہ بندیاں ہیں جو نئی مردم شماری کی حوالے سے الیکشن ہونے جا رہے ہیں کافی لیٹ سابق وزیر آزم شہباز شریف نے بھی اس کا اعلان کیا کہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہی الیکشن ہوں گے پتہ نہیں انہیں پہلے اس کا خیال کیوں نہیں آیا تو الیکشن کمیشن کے پاس تو پھر نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے ایک بہت ہی مضبوط جواز ہے نہیں وہ جواز تو ظاہر ہے انہوں نے خود فرام کیا ہے اور یہ کہ ضرور ایسا ہونا چاہیے کہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہی انتخابات ہوں اور نئی انتخابی فرستوں کے مطابق ہی ہوں لیکن اس کام کے لیے تو بہت زیادہ مدد نہیں چاہیے پارٹی کے سینیڈر تاج ایدار یہ پہلے کہہ چکے ہیں یہ تین مہنے کے اندر ہو سکتا ہے اور میں بنا کر دیتا ہوں ان کو شیڈول یہ بڑھ سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے اگر یہ تائے کیا ہوا ہے کچھ اور مدد کے لیے اقتدار میں رکھنا ہے نگان سیٹ اپ کو تو یہ الیکشن نہیں کرونا چاہیں گے لیکن پھر کیا ہوگا کیا کوئی اور آ کر الیکشن کروائے گا یا یہ کہ الیکشن کی نوبت نہیں آئے گی یا یہ کہ افراد افری ہوگی اور ملک کے اندر کوئی عجیم صورتحال پیدا ہوگی میرا خیال ہے کہ اندیکھی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے لوگوں کے لیے جو ان کی ہتارے سے باہر ہو جائے گی یہ نہ سمجھا جائے گی انڈرس ویلی کے لوگ جو ہیں وہ جو کبھی مضاہمت کرتے نہیں ہیں انہوں نے تاریخ میں بڑی بڑی مضاہمت نہیں کیا بلکہ لگر سب آئین کا تقاضی تو پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی ہے کہ نوے روز بھی الیکشن ہو اگر نہیں ہوتے تو پھر جو کیا نگران حکومتیں ہیں وہ غیر آئینی ہو جائیں گی اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نگران حکومت کے اختیارات میں اضافہ بھی اسی لیے کیا گیا ہے کہ شاید انتخابات بار وقت نہ ہو سکے ہی وہی مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے حکومتیں بھی تو آئینی مدد سے ماورہ پیٹھی ہوئی ہیں تو آپ ان کے لیے نیجیٹیمیسی کے لیے کہاں سے قانون لائیں گے آپ کو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی اور آئین میں ترمیم کیسے ہوگی آپ کو الیکشن کرنے پڑے گی الیکشن کیسے کرائیں گے آپ اگر الیکشن نہیں کروائیں گے تو یہ سارا کچھ یا تو آپ آئین کو اٹھا کر پھینک دیں جس طرح دینالزیاؤلہ نے کہا تھا آئین کیا ہے کغال کے چند ٹکڑوں کا ایک مجموعہ ہے میں جب چاہوں پھار کر ایک طرف پھینک دوں تو اگر آپ نے آئین کو اٹھا کر پھینک دینا ہے تو پھر ملک بے آئین ہو جائے گا اگر ملک بے آئین ہو جائے گا تو آپ بفاق کو ایک ساتھ رکھنے کی اپنی آئینی لیجیٹی میں ایک صلاحیت کو کھو چکے ہوں گے اور اس پر کوئی آپ کو دنیا کا کوئی ملک آپ کو اس کا ساتھ نہیں دے گا کہ جناب آپ اپنے دستور کو جو ہے پھار کر پھینک دیں اور ایک آئین سے مہاورہ کوئی خلائی سسٹم بنا کر اس کے اوپر بیٹھ رہے ہیں یہ نہیں مانا جائے گا تو لگاری صاحب پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو نگران آئے ہیں وہ ملک کی نگرانی ٹھیک سے کر سکیں گے اپنے فرائز ٹھیک سے سرانجام دے سکیں گے اور جس طرح سے مہنگائی کی ایک نئی لہر اب ایک بار پھر سے آنے لگی ہے کیونکہ پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں 20 روپے فی لیٹر کا اضافہ ہوا ہے تو ایک نئی ویو تو آئے گی تو مزید مہنگائی ہوئی تو اس کا بوجھ بھی پھر انہی پر پڑے گا یقیناً یہی ہوگا جب ایک پٹرول کے آپ قیمت بڑھاتے ہیں پٹرولیو مسنوات کی قیمتیں بڑھتے ہیں تو ہر چیز کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور وہ نیچرل ہوگا اور ایک اتنا بڑا طوفان مہنگائی کہایا گا کہ یہ کسی سے سمبھالا نہیں جائے گا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ملک کو جب آئی ہیں اپنے پاس گروی رکھنے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ تسلسل ہے میں پھر یہ کہتا ہوں میں پھر یہ کہتا ہوں اس کو مانا جائے اس کو تسلیم کیا جائے کہ یہ تسلسل اس وقت قیم ہوا تھا میں کہتا ہوں بیٹ گورننس تو ہمیشہ سے چلیا آ رہی ہے بدترین حکمرانی کو ہم پہلے فیس کر رہے ہیں لیکن تاریخ کی بدترین حکمرانی وہ تھی جو سارے تین سال چار سال پہلے ایک لادلے کو لاکر کی گئی تھی وہ لادلے کے آنے کے بعد پاکستان تباہی کی طرف بڑھائے برپادی کی طرف جو آج کی صورتیاریں اسے لادلے کی لائی ہوئی ہے اور اس کو انہوں نے آ کر بڑھایا جو آئے تیمیڈیم والے انہوں نے اور آ کر اس کو بڑھا دیا ہے تو تباہی شروع ہو چکی ہے لیکن اگر آپ پھر کوئی گملہ بنانے کے انتظار میں ہیں اگر آپ پھر کوئی کیاریاں لگانے کے انتظار میں ہیں اگر آپ پھر نئی پنیری لگانے کے انتظار میں ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان حالات میں لوگ اسی طرح سے صورتیار کو برداشت کر لے جائیں گے تو پھر آپ کا خیال ہے ایسا ہوتا نہیں ہے جس طرح سے آپ بھی ذکر کر رہے ہیں پی ڈی ایم حکومت کا شہباز شریف کی سولہ ماہ کی حکومت کا اگر جائزہ لے تو ہم نے دیکھا بھاگ دور تو بہت کرتے ہمیں نظر آئے ان سولہ ماہ میں ہوا بھی بہت کچھ عدلیہ پارلیمنٹ بھی ہم نے سامنے آئے پاکستان نے ڈیفارٹ کے خطرے کا سامنا بھی کیا نو مئی کا سانہاں بھی پیش آیا آپ کیا سمجھتے ہیں شہباز شریف حکومت کی کارکردگی پھر کیسی رہی وہ تو کوئی کارکردگی نہیں تھی سوائے اس کے کہ یہ کارنام اپنے سر مانگیں اور یہ دنیا کو جا کر بتائیں کہ ہم نے کرزہ لینے میں کامیات کی حاصل کی ہے ہم نے آئی ایم ایف کو راضی کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں صورت میں آپ ڈیفارٹ کرتے ہیں تو بھی آپ کے لئے ڈیچ وارانٹ ہے اگر آپ آئی ایم ایف کی شرائط کو مانتے ہیں تو پاکستان کے کروڑوں انسانوں کے لئے ڈیچ وارانٹ ہے اب جو کچھ ہو چکا ہے یہ لوگ آپ نے مہت سکتا ہے کہ پاکستان کو بچا لیا ہے مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ پاکستان کو آپ نے ڈیفارٹ سے بچا لیا ہے لیکن پاکستانیوں کا ہر گھر اگر چوبیس کروڑ دس لانٹ کی آبادی ہے تو اس میں تقریباً ہر گھر جو ڈیفارٹ کر چکا ہے سوائے ان کے جو سرکاری مراد لے کر اپنے گھروں کو چلاتے ہیں ان کے گھروں کے علاوہ لوگوں کے گھر ڈیفارٹ کی طرف چلے گئے ہیں